عادل آباد پولیس نے تین دن قبل شہر مستقر کے خرشید نگر میں سڑک کی کنارے دستیاب ہونے والی نامعلوم خاتون کی قتل کا معاملہ حل کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے ڈی ایس پی عادل آباد الگو انڈرڈی نے ٹو ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منقب پریس کانفرنس میں صحافیہ کو تفصیلات بتائی کہا کہ جمعیرات کے روز بندیا کی سینیٹری جوان نے سڑک کے کنارے نامعلوم خاتون کی ناشت مشتبہ حالت میں پائے جانے کی پولیس کو اقلاع دی تھی پولیس نے ناشت کو رنس ہاسپیٹل کے مردہ خانے منتخل کرتے ہوئے تحقیقات کا آواز کر دیا تھا ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ تفتیش کے دوران متوفی کی شناخ 36 سالہ بھارتی عرف سلمہ کے طور پر کی گئی جس کی شادی 10 سال قبل 44 سالہ خلیل خان سے ہوئی تھی خلیل خان اپنی دوسری بیوی بھارتی عرف سلمہ پر شک کرتا تھا جس کی وجہ سے دونوں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے بلاخر 12 جون کی رات بھی اس نے سلمہ کو شک کی بنیاد پر بری طرح مارا جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاسکی جس سے اس کی موت ہو گئی اور اس معاملے کو چھپانے کے لیے خنیل نے آٹو کے ذریعے ناش کو رات بیر گئے سڑک کے کنارے پھیک دیا اس سلسلے میں زلے ایس پی غوث عالم کی ہدایت پر ڈی ایس پی ایل جی ونڈڈی کی نگرانی میں ٹو ٹاؤن انسپیکٹر این اشوک اور ان کے معطاعت عملے نے تحقیخات کا آغاز کرتے ہوئے سی سی ٹی کیمروں کی مدد سے خاتل کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل کی اور خاتی شعور خلیل خان کو گرفتار کر لیا موسیقی 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 ملی مائلول گردی زیادہ را Vadھ دن ، دن ایو احوان ویساً ٹنا جو سوانتھ آٹو دیں دن ایو احوان ویسا روز نیزت دناؤو مدھیر آتری ڈیڑفادی نیز کو جانبی بیدی نیز روز شد ایو اینجو یہ نیز روز ویساً ڈنا روز ویساً ڈنا روز ویساً ڈا روز ویساً ڈنا روزو زیادہ روز ایو اینجو موسیقی موسیقی